چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کلاس سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ فرسٹ ویک ہے میڈ ٹم کے بعد کا فائنل ٹم کا فرسٹ ویک ہے تو آج کے لیکچر میں جو ہے بیسیکلی ہمارا فوکس ہوگا ڈیٹا بیس کے اوپر اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو میڈ ٹم میں تھوڑا سا جرنلی بتایا تھا کہ بیسیکلی ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے یہ ہم کس کو کہتے ہیں اس کو آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس ہے کیا چیز یہ تو ہمیں کلیر ہے کہ ڈیٹا بیس بیسیکلی جہاں پر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں یہ تو انڈسٹوڈ بات ہے اب اس کے ہم تھوڑا سا جنرل ڈیفینیشن کو دیکھیں گے then اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوگی ڈیٹا بیس کا سٹرکچر یہ چیزوں کو سیف کیسے کرتا ہے اس سے کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈیٹا سیف کرتے ہیں تو ڈیٹا آیا ہمارا پکچرز بھی ہوتی ہیں اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اس میں ڈائیگرامز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر ٹیکس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں ہمارے پاس مختلف قسمیں ہوتی ہیں ڈیٹا کی تو یہ ان کو سٹور کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے means اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ ہمارا سیکنڈ ہو جائے گا اس کے اندر سب ٹاپک then اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ کانٹنٹ کو کیسے جو ہے وہ سیپریٹ کرتا ہے اس کے اندر کوئی سسٹم موجود ہے جو کہ کانٹنٹ سے مراد ہم ویڈیوز پکچرز ڈیٹا اس کو جب سیو کرتے ہیں آن ہے ذاکر آن ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم اس کے اندر ڈیٹا سیو کرتے ہیں یہ اس کو کیسے پہچانتا ہے آیا اس کے اندر اس قسم کا کوئی سسٹم موجود ہے جو کہ فرق کرے ویڈیوز پکچرز فائل ٹائپ کے اندر ٹھیک ہے یا سوفٹیرز کی ہم let's say آٹو کیڈ یا کوئی بھی سوفٹیر کی فائل کو جب سیو کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کانٹنٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنس یہ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ میں ہے تو لاسٹ کے اندر ہم اس کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز کو دیکھیں گے کہ کیٹ جو ہے کیٹ کا جو ڈیٹا بیس ہے سپیشلی کیٹ کے اندر جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم جرنلی تھوڑا سا سٹارٹ میں ڈیٹا بیس کو دیکھیں گے اور پھر لاسٹ میں جو ہے سپیسیفکلی کیڈ کے اندر جو ڈیٹا بیس ہے پھر اس ڈیٹا بیس کی کیا فیچرز ہیں تو ان کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے تو یہ تھا تھوڑا سا اوورویو آپ کے لیکچر کا آج کا تو اب آتے ہیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں جرنلی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس بسیکلی ہے کیا چیز آپ لوگوں نے آل لیڈی سی ایس میں یا کمپیٹر سائنس میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے جو فاؤنڈیشن یہ سیمسٹر تھا تو تھوڑا سا اسی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے سیکنڈ یا فرس یا سیکنڈ سیمسٹر میں بسیکلی ڈیٹا بیس ہے یہ کلیکشن ہے مختلف قسم کی چیزوں کا جو کہ ہم الیکٹرونک کے لیے سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد آپ مختلف قسم کی فائل سیف کرتے ہو ٹھیک ہے یا ویڈیو سیف کرتے ہو یا لپٹاپ یا کمپیٹر کے اوپر جو بھی آپ آئٹم سیف کرتے ہو ٹھیک ہے ڈیٹا تو یہ جہاں پر جاگ کر سٹور ہوتا ہے یا جس پارٹ میں یہ سٹور ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آ جاتے ہیں بیسکلی دو چیزوں کی اوپر جب ڈیٹا بیس جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کمپلیکس ہو جاتے ہیں کمپلیکس سے مراد آپ کے پاس ایڈوانس ڈیٹا جاتے ہیں جب صافٹیئرز آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہو مختلف ڈیزائننگ صافٹیئرز یوز کرنا شروع کر دیتے ہو یا منفکچرنگ صافٹیئرز یوز کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ڈیٹا آپ کے پاس کمپلیکس ہوتا جاتا ہے کمپلیکس سے مراد اس کے اندر بہت سار چیزیں مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں اب لیٹس ایک تھوڑا سا اگزیمپل دیتا ہوں آپ اگر ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا سافٹر یوز کر رہے تو دیفنیٹلی اس کے اندر آپ جسٹ ویڈیوز کا ہی کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ سیمپل ہے اس کے لیے ایڈینٹیفائی کرنا یا اب آپ ایک فوٹو شاپ یوز کر رہے ہو تو دیفنیٹلی اس کے اندر جسٹ پکچرز سے ریلیٹڈ ورک ہوگا یا جو بھی اس کے فنکشنز ہیں لیکن جب آپ ایسا سافٹر یوز کر رہے ہو جس کے اندر موڈلنگ انبالو ہے تو موڈلنگ کے اندر آپ کے پاس ڈائیگرامز بھی بن رہی ہیں آپ اس کے اندر جو ہے ڈیٹا مینز ڈیمنشنز وغیرہ لکھتے ہو لیٹس ای آٹو کیٹ کو لے لو تو اس کے اندر آپ رائٹنگ بھی کر رہے ہو پھر اس کو جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہو پرنٹنگ کی طرف لے جاتے ہو تو پکچر فارم میں بھی کنورٹ ہو رہے تو یہ کیا یہ مختلف قسم کا ڈیٹا جو ہے ایک ہی سافٹر سے آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس تو پھر اس کو کیسے یہ مینج کرتا ہے اس کے لیے پھر جو ہے اس نے ایک اپنا سسٹم ڈیزائن کی ہوئے ڈیٹا بیس نے جو کہ اس کو کیٹیگرائز کرنے کے بعد سٹور کرتا ہے تو جرنیلی ڈیٹا بیس کیا ہے جرنیلی میں آسان الفاظ میں بتا ہوں تو آپ کے پاس کلیکشن ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیوز پکچرز رائٹنگز ایچ این ایوری تنگ جو بھی آپ سٹور کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں کیٹ کی ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم بیسکلی یہاں پر جو فوکس ہے وہ کیٹ کی اوپر ہے تو کیٹ کیا چیز ہے کیٹ کے اندھر آپ کے پاس وہ سب سافٹرز انکلوڈ ہے جس کی مدد سے آپ موڈلنگ ڈیزائننگ کا جو ہے ٹاسک پرفارم کرتے ہو یا منفیکچرنگ سے ریلیٹرز جو بھی آپ اپنے پروجیکس یا ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہو یہ سب سافٹرز جو ہیں آپ کے کیٹ کے پلٹ فارم کے اندر آتے ہیں اب کیٹ کا ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں تو میں نے جرنیلی بتا دیا بسکلی اب تھوڑا سا ہم جائیں ڈیٹیل میں تو جیسا کہ ہم ڈیمینشنز مختلف شیپز کی یا جو میٹری ڈراغ کرتے ہیں تو اس کے ڈیمینشنز ہم ٹھیک ہے وہاں پر انپوٹ کرتے ہیں یا مٹیریلز کی کونٹیٹی کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم بل آف مٹیریلز بھی کہتے ہیں یا مختلف پارٹس کے بارے میں جب ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یا ان کو ان کی موڈلنگ کرتے ہیں آیا وہ ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مٹیریل کیا یوز ہو رہے ہیں سٹیل ہے تو سٹیل سے ڈی سپیسفیکیکیشنز سٹیل کی سپیسکیشنز مینشن کر رہے ہو کہ یہاں پر سپیسنگ کتنی ہونے چاہیے ڈایا کیا ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ کیا ہوتی ہیں یہ ڈرکیٹ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں سٹور ہونی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ایڈیشنل انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ منیوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا کہ موڈلنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ایڈیشنل انفرمیشن سے مراد اکثر آپ جو ہے ڈرائنگ سپرنٹڈ فارم میں دیکھیں تو اس کے سائٹ پر نوٹس لکھے ہوتے ہیں نوٹس میں سب وہاں پر اس کی اے ٹو زیٹ ایکسپلینیشن دی ہوتی ہے جو کہ آپ کی ڈرائنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے ایک ایڈیشنل لیٹا ہوتا ہے یا ایڈیشنل انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں مل کے کیا شو کر رہی ہیں سب چیزیں مل کے شو کر رہی ہیں ڈیٹا بیس کیٹ کا اب آ جاتے ہیں ایکسپل کی طرف ہم کیٹ یوز کرتے ہیں کیٹ کے اندر جو ہے وہ آٹو کیٹ کو یوز کر رہے ہیں کیٹ پلیٹ فارم کے اندر آٹو کیٹ کے سافٹر کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کا جو اس کا جو ڈیٹا بیس ہے آٹو کیٹ کا یہ بیسیکلی فائف ٹائپس کا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے فائف ٹائپس ہوتی ہیں یا اس نے خود کو فائف کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے جو کہ ڈیٹا کو جو ہے اس کی ٹائپ کے حساب سے جو ہے وہ سٹور کرتا ہے اپنے اندر بظاہر تو ہم جب فائل سیف کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سامنے جو ہے سکرین کی اوپر ٹائپ نہیں شو ہوتی یا ہمیں یہ جو ٹیکنیکیلیٹی کی باتیں ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کے حوالے سے یہ سب چیزیں جو ہے سامنے شو نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن جس طرح ہم نے گرافکس کے بارے میں بات کیا تھا جو کہ ان کے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو بیک گراؤن پر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں بیک گراؤن پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سکرین پر شو نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو سیملیرلی اسی طرح ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں جو کہ اس کے بیک گراؤن پر جو کٹیگریز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایکارڈنگ ٹو آٹو کیٹ جو ہیں اس کی فائف کٹیگریز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آیا اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے ڈیٹا بیس کو ڈسکس کیا then ہم اس کے بعد آئے کہ کیٹ کا ڈیٹا بیس کیا ہے پھر اس کے بعد ہم آئے کہ کیٹ کی ڈیٹا بیس کے اندر کون کون سے ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اب نیکس چیز ہم جا رہے ہیں کہ اس کے اندر کون سی کٹیگریز ہیں ڈیٹا بیس کے اندر تو یہ اب سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہو کہ فائف کٹیگریز جو ہم نے لاسٹ میں بتا ہی ہیں ان کے نیمز اور اس کے اندر کون سے ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے بظاہر تو ہم جسٹ سیف کر دیتے ہیں لیکن جو کیٹ کے اندر کا سسٹم ہے اس کو ایڈینٹیفائی کرتا ہے پہچانتا ہے کہ یہ کس قسم کا ڈیٹا ہے اور پھر اس کے حساب سے اس نے جو اپنے سسٹم کے اندر کٹیگریز خود کے لیے بنائیں اس کے اندر وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اب لیٹسے یہاں پر فائف ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہے پراسس پاور ٹھیک ہے ڈیٹا بیس ہے یہ ڈیٹا بیس کی پہلی کٹیگری ہے پراسس پاور یہ کس قسم کا ڈیٹا اپنے اندر سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس پار پی این آئی ڈی ڈرائنگ پی این آئی ڈرائنگ سے کیا مراد ہے پی کا مطلب ہوتا ہے پائپنگ آئی ڈی کا مطلب ہے انسٹرومنٹیشن ڈائیگرام یہ بیسیکلی جتنا بھی اب ہماری ڈرائنگز ہوتی ہیں سیول میں سیول میں اتنے انسٹرومنٹس یا پائپنگ سے ریلیٹڈ ہمارا ورک نہیں ہوتا یہ میکینیکلز کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میکینیکل ٹیکنالوجی کے یا میکینیکل انجنئرنگ کے تو ان کا کام جتنا موٹر بائکس یا گاڑیوں کے سپیر پارٹس وغیرہ جو آٹو کیٹ میں وہ ڈیزائن کرتے ہیں یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کا ڈیٹا جب وہ سیف کرتے ہیں تو آٹو کیٹ جو ہے اس ڈیٹا کو کس کٹیگری میں سٹور کر دیتا ہے پراسس پاور کی کٹیگری میں سٹور کر دیتا ہے یا اگر آپ سیول میں بات کر رہے سیول کا کچھ پارٹ اگر ہم پلم رنگ ڈرائنگ کو لے لیں جس کے اندر ہمارے پاس وارٹر ویس وارٹر کا جو ہمارے پاس پلان ہوتا ہے وارٹر کہاں سے ان آئے گا کہاں سے یوزڈ وارٹر جائے گا فریش وارٹر کا تو یہ سب ڈرائنگ جو ہوتی ہیں اس سے ریلیڈڈ اب ان کو جو ہے آٹو کیٹ ہمیں تو نہیں شہوتا ہے سکرین پر لیکن ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے پراسس پاور کی کٹیگری میں سٹور کر دیتا ہے اسی طرح نیکسٹ ڈرائنگ کی طرف آئیں تو نیکسٹ میں جسٹ پائپنگ کی جو ہے جسٹ پائپنگ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اینڈ جب ہم تھری ڈیمیشن کے اندر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تو ہم لیب کے اندر جو وارک کر رہے ہیں وہ ڈو ڈیمیشن ہے لیکن جب آپ تھری ڈی کے اندر یا تھری ڈیمیشن کے اندر پائپنگ سے ریلیٹڈ جتنا ورک کرتے ہو آیا وہ میکینیکل ورک کی ڈرائنگز بنا رہے ہو آٹو کیٹ کے اندر یا آیا آپ آہ منفیکچرنگ سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں بنا رہے ہو یا میکینیکل کی فیلڈ میں کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن اس میں تھری ڈیمنشن میں کام کر رہے ہو تو وہ جو ہے پائپنگ کی سیکنڈ جو ہمارے پاس دیٹا بیس کی کٹیگری ہے وہاں پر سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری کی طرف آتے ہیں تو تھرڈ کیٹیگری ہے آرٹو اب آرٹو کیا چیز ہے اس کے اندر کس قسم کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اچھا کہتا ہے ڈیٹا بیس فار آرٹو ڈرائنگز اچھا یہ آپ کا لیب کے اندر بھی ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے جتنا آپ ڈائریکشنز کی مدد سے کام کرتے آرٹو کیٹ کے اندر ٹھیک ہے آرٹو موڈ اس کے اندر ہوتا ہے ہم اس کو انڈیٹیل ڈسکس کریں گے نیوگیشن ٹھول کے اندر ہے دین آپ کو یہ جو ہے کافی کلیر ہو جائے گا اس سے ریلیٹڈ جتنا آپ ورک کرتے ہو آپ فارزیمپل آپ ایک ڈرائنگ بنا رہے ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے مختلف ٹھول کو نیوگیشن کی ترو آن کرنا ہوتا ہے لیٹسے آپ لائن ڈراغ کر رہے ہو تو آپ کو جو ہے صرف ماؤس کا کرسر اس کے اوپر لاؤ تو اس کا میڈ پوائنٹ آپ کو شو کرے اس کا ہر لاؤ تعالیل پوائنٹ اس کا ایڈنگ پوائنٹ آپ کو بتائے یا سرکل ہے تو سرکل کا سیٹنس، سینٹر پوائنٹ اٹھومیٹک ل ہے آپ کو بتائے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں کونسی آپشن سے شو ہوتی ہیں آپ کو یہ سب آپ کو اور تھو اپشن سے اور تو مؤید اس کو ہم کہہ رہ stop وہاں سمار ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ڈریلیٹڈ جتنی آپ کے پاس چیزی ہوتی ہیں وہ آپ کے آرتو ڈیٹیبے س کے اندر جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے اچھا نیکس کٹیگری ہے آئیسو یا اس کے اندر آئیسو میٹرک جتنی بھی آپ آئیسو میٹرک بناتی ہیں آبیوز یا آپ نے انجنیرین درائنگ میں پڑا ہوگا مختلف ٹائپس کی تو آئیسو میٹرک جو ہے ایک ٹائپ ہے آئیسو میٹرک جتنی بھی درائنگز ہوتی ہیں جب آپ بنا لیتے ہیں آئیسو میٹرک درائنگز تو وہ کہاں پر سیو ہوتی ہیں وہ آپ کی آئیسو ڈیٹر بیس کے اندر سیو ہوتی ہیں اسی طرح ان سب فائل جو اوپر ٹائپس ہم نے فور ٹائپس ڈسکس کی ہیں ان سب کا ایک بیک اپ ہوتا ہے کہ لیٹس سے آپ سے ایک فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا آپ اس کو ریکاور کرنا چاہتے ہو تو وہ کہاں سے ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے اسی ڈیٹر بیس نے اپنی ایک کٹیگری بنائی جس کے اندر ان سب فور ریلیٹرز فور جو ریلیٹرز کٹیگریز ہیں ان کا ڈیٹرز سٹور کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایم آئی ایسی یا انشارٹ میسک تو اس کے اندر جو ہے یہ سب بیک اپس ریلیٹرز جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں انہوں نے اس کے اندر سٹور کیا ہوتا ہے تو یہ تھی دیٹر بیس کی فائف ٹائپس اٹھو کیڈ کی دیٹر بیس کی فائف ٹائپس ہر ایک ٹائپ جو ہے وہ کون سے قسم کا ڈیٹرز سٹور کرتی ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا اب آ جاتے ہیں کہ دیٹر بیس کا سٹرکچر کیا ہے یہ تو ہم نے ابھی تک پڑھ لیا کہ دیٹر بیس جو ہے وہ اس کے اندر سٹور ہوتا ہے پھر کون سے ٹائپ کا ڈیٹر سٹور ہوتا ہے پھر آٹو کیڈ کیا تھا آٹو کیڈ کا ڈیٹر بیس کس طرح کام کرتا ہے اب یہ دیٹر بیس بیسکل اس کا سٹرکچر کیسے بنا ہوتا ہے سٹرکچر اب لیٹ سے سٹرکچر سے مراد ہوتا ہے کہ فار ایزمپل آپ اپنی یونیورسٹی کی ایک لائبریری لے لیں تو جو ہی آپ یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کا سٹرکچر آپ دیکھیں تو ایک سائٹ پہ آپ کو بورڈ لگ ہوتا ہے کہ یہاں پر سیول انجنیرنگ کی بوکس پڑھی ہیں اس پوری کبرڈ میں دوسری کبرڈ میں آپ کی الیکٹرکل انجنیرنگ سے ریلیٹڈ بوکس پڑھی ہیں تیسری کبرڈ میں فارمیسی سے ریلیٹڈ ہیں مختلف ٹھیک ہے کبرڈز ہوتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے فیلڈ کے لحاظ سے چیزوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے اسی طرح اب ڈیٹا بیس کو بھی دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس کس طرح چیزوں کو ترتیب دیتا ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کون سے قسم کا سٹرکچر فالو کیا جاتا ہے تو یہاں پر ڈیٹا بیس جو ہے آٹو کیٹ کے اندر وہ ٹیبل کی شکل میں فالو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیبلز ڈیٹا بیس نے اپنے اندر ٹیبلز بنائے ہوتے ہیں ان ٹیبلز کے اندر جو ہے یہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے کس لحاظ سے اس کی ٹائپ کے لحاظ سے اور اگزیمپل کے اگزیمپل میں نے آپ کو لائبریری کی دے دیئے لائبریری کے اندر مختلف کٹیگریز کی جو ہیں بوکس جو ہیں لوگوں کے لیے یا کسٹومرز کے لیے یا سٹوڈنٹس کے لیے جو ہیں وہ الگ سے کبٹس کے اندر جو ہیں وہ سٹور کی جاتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں تو ان شارٹ آسان الفاظ میں اگر آپ سے ڈیٹا بیس کی سٹرکچر کے بارے میں پوچھا چاہے تو آپ سمپل ہی کہہ سکتے ہو کہ ڈیٹا بیس کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹیبل کی سوام میں ہے وہ ٹیبلز میں جو ہیں وہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے جو میں نے بات کی تھی پلیکچر کے سٹارٹ میں کہ یہ کیسے جو ہے اس ڈیٹا کو منیج کرتے ہیں آیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی سسٹم تو موجود ہوگا جو کہ ان سب ڈیٹا کو الگ الگ کر کے پھر اس کو سٹور کرتا ہے تو دیفنیٹلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم جس کو ہم آسان الفاظ میں ڈی بی ایم ایس بھی کہتے ہیں یہ ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کیا کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ڈیجیٹل کانٹینٹ فار ایک زیمپل ٹیکسٹ آ رہے ہیں پکچرز آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو الگ الگ کٹیگریز میں ڈالنا اور سٹور کرنا اور یہ سب کام کون کرتا ہے یہ آپ کا ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کرتا ہے ٹیک ہے اور یہ اسی لئے اس کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے یا اس کے اندر بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے آپس میں مکس اپ نہ ہو سکے اگر مکس اپ ہو گیا تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب ایک دفعہ فائل سیف کر لی جب دوبارہ اس کو اوپن کرتے ہو تو وہ فائل کیا ہوتی ہے آپ کو بالکل اس شیپ میں نظر نہیں آتی اکثر یہ آپ اکثر فائلز دیکھتے ہو صحیح طریقے سے اوپن نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بسکلی وائرس کیا کرتا ہے وہ جو ہے اس کا ڈیٹا بیس منیجر سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے یا ایفیکٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ جب دوبارہ وہ فائل اوپن کرتے ہو تو وہ بالکل الٹی نظر آتی ہے اس کے اندر ڈیٹا آپ کو irregular یا missing جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اب آ جاتے ہیں لیکچر کے لاس پارٹ کی طرف تو لاس پارٹ میں جو ہے فیچرز کیا ہیں مین فیچرز ڈیٹا بیس کے تو اس کے کچھ فیچرز ہیں جو کہ پوائٹس کی شکل میں نہیں لکھے ہیں سب سے پہلا ہے کہ سٹور ڈیٹا ان ون سینٹر لوکیشن اچھا یہ ایک سینٹر لوکیشن میں ڈیٹا سیف کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوکیشن سیلیکٹ کرتے ہو سی ڈرائیو یا جو بھی ڈرائیو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو فولڈر سیلیکٹ کرتے ہو سٹیٹ اوئے یہ اسی کے اندر جا کر جو ہے اس کو ڈیٹا کو سیف کر دیتا ہے تو اس کا ایک یہ بیسٹ ٹھیک ہے فیچر ہے اگر یہ ایک جگہ پہ سٹور نہ کرتا تو کیا ہوتا ہے اس کی ہر ایک کاپی الگ الگ ڈرائیو میں جاتی جو کہ سپیس الگ الگ آپ کے پاس کیپچر کرتی تو that's a negative thing سیکنڈ کے allow data to be shared by many users اچھا اس کے اندر یہ quality ہے کہ یہ آپ data کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ share کر سکتے ہو کافی users کے ساتھ data جو ہے آپ کا share ہو سکتا ہے وہی original file جو ہے وہی اس کے اندر کوئی چنجز نہیں ہوگی original file جو ہے آپ share کر سکتے ہو and next چیز کیا ہے next چیز جو ہے یہ آپ کے DBMS کے ساتھ related ہے جو کہ آپ کا database management system ہے کیونکہ وہ properly count کرتا ہے properly categories جو ہے اس نے بنائی ہوتے ہیں اسی کے لئے سے جو ہے آپ کی file disturb نہیں ہوتی اور جو ہی user کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ file copy کی open کرتا ہے تو اس کو بھی same وہی picture same وہی interface جو ہے وہ working environment جو ہے وہ نظر آتا ہے اچھا اور important کیا ہے تو next important یہ ہے کہ یہ backups create کرتا ہے جس طرح میں نے آپ کو database کی 5 types کے بارے میں بتایا تو اس کی جو last time تھی تو definitely اسی سے related تھی کہ یہ جو ہے backups create کرتا ہے کہ آپ سے file delete بھی ہو جائے تو آپ اس کو واپس recovery software جو ہے وہ اس کا backup لے سکتے ہو ٹھیک ہے backup سے اس کو دوبارہ store کر سکتے ہو and the next thing is آپ اس کے اندر editing کر سکتے ہو anytime اس کو control کر سکتے ہو control جس طرح میں نے آپ AutoCat کے اندر جب ہم working کر رہے تھے تو layers کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی drawing کو store کر سکتے ہو تو layers کے پیچھے کون سی چیز کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے آپ کا database جو ہو رہتا ہے وہ active ہوتا ہے یا وہ working کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا آپ کا lecture جو کہ ہمارا mostly focus تھا database کیوں پر تو میں تھوڑا دوبارہ سے کیوں پر سرسری آجاتا ہوں in case آپ لوگ کو سمجھ منایا ہو میں نے کافی details سے بتایا اس کو میں just two two lines میں summarize کرتا ہوں then اگر آپ کا کوئی question وغیرہ ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہو تو سب سے پہلے database کی بات میں نے کی تو database جو ہے آپ کا collection ہے data کا اب data جو ہے مختلف قسم کا ہو سکتا ہے pictures videos text software کی file anything جو آپ software یا جو آپ laptop computer کے اوپر save کرتے then اس کے بعد cad کا database کی بات کی تو cad کے اندر کس type کا data ہوتا ہے آپ کے پاس آیا وہ مختلف shapes کی drawings ہوتی ہیں dimensions اس کے اندر include ہوتے materials کے بارے میں ہوتے ہیں ان کی list بنی ہوتی ہے parts کی مختلف یا specifications کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس type کا جو ہے وہ cad کا database ہوتا ہے then اس کے بعد next چیز جو ہم نے discuss کی وہ autocad تھا کہ ہم subject کے اندر autocad کو follow up کر رہے ہیں اس کے اندر same five types جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس ہوتے ہیں میں نے show کیا ہے five types ہیں تو سب سے پہلی type process power اس کے اندر آپ کی جتنی instruments and piping related drawings ہوتی ہیں وہ save ہوتی ہیں second category آپ کی piping ہے تو piping کے اندر normally 3D drawings جتنی بھی ہوتی ہیں وہ save ہوتی ہیں and اس کے بعد next وہ ortho ہے تو جتنی آپ ortho related drawings ہیں وہ اس کے اندر save ہوتی ہیں and iso تو جتنی isometric drawings آپ کی isometric drawings سے مراد 3D dimension drawings normally جب آپ 2D co 3D dimension representation دے رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیسومیٹرک drawings ٹھیک ہے and the last one is mask تو database سے related files جن کا back ups لیتے ہیں تو normally آکے اس category میں سٹور ہوتی ہے and اس کے علاوہ structure کی بات کی تو database structure جو ہے وہ table shape میں ہوتا ہے اور basically اس کا work کی ہوتا ہے تو یہ record رکھتا ہے collect جس طرح میں نے لائبری کی example دی جس کے اندر ہزار وں لئے سسٹم کام کرتے جس کو ہم database management system کہتے DBMS in short words آپ کے ہیں and the last one ہم نے key features کی بات کی تو key features میں یہ ہے کہ دیٹا ایک لکیشن پر سیف کرتا اس کے بعد یہ کافی users اس کے ساتھ آپ file share کر سکتے ہو and یہ data کے backups لے سکتے ہو and اس کے اندر editing وغیرہ کر سکتے ہو تو یہ تھا آپ کا آج کا lecture اگر کسی students کو کوئی confusion ہو یا کوئی question ہو کوئی چیز clear نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے آج ٹھیک 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 اچھا تو یہ lectures وغیرہ میں نے portal پہ بھی share کی ہوں ہے recording بھی میں class کی share کر دوں